پنجاب کبینہ نے امران خان اور دیگر کے خلاف قانونی کاروائی کی منظوری دے دی ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں بنانے پر کاروائی کی جائے گی کبینہ نے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی اور پنجاب ایگریکلچر اینڈ ڈارک اثورٹی کی اسامیوں پر ڈائریکٹر جرنل کی تائناتی کی منظوری بھی دے دی مزید تفصیلات بیوروچف لہور میاں کبیر احمد کی اس ریپورٹ میں پنجاب کبینہ نے ریاستی ادارے کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں پر امران خان نیازی اور دیگر کے خلاف قانونی کاروائی کی منظوری دے دی ہے مزید ریالہ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کبینہ کا آٹھویں اجلاس منقطت ہوا کبینہ نے پنجاب سکلز ڈویلپمنٹ فنڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر احمد علی خان بورڈ آفیس راوی اربن ڈویلپمنٹ آثارٹی کے دو ٹیکنیکل ایکسپرٹس تاہر مصود اور شیخ محمد محمود کی نامزدگی کی منظوری دے دی ہے کبینہ نے پامکو اور ایرانی کمپنی ایم ایم آئی سی کے ساتھ سیٹلمنٹ کی منظوری دے دی اجلاس میں بارہ رکنی کبینہ سٹیڈنگ کمیٹی برائی یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی تشکیل نو کی منظوری دے دی کبینہ نے پنجاب رورل سسٹینیبل وارٹر سپلائی این سینیٹیشن کے لیے اسدولہ کی چیف ایگزیکٹیو آفیسر کی حیثیت سے تائناتی کی منظوری دے دی سرگودہ میں ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے قیام کی منظوری دے دی گئی اجلاس میں پنجاب انوائرمنٹ اینڈ کلائمٹ چینج انڈومنٹ فنڈ کمیٹی کے قیام کی منظوری دے دی گئی کبینہ نے پنجاب انوائرمنٹ اینڈومنٹ فنڈز کے لیے کمپنیز ایکٹ دو ہزار سترہ کے تحت کمپنی کی منظوری دے دی دورانے ملازمت وفات پانے والے پی ایس پی پولیس افسران کے اہل خانہ کے لیے مالی امداد کی منظوری دے دی گئی کبینہ نے پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جرنل کی اسامی کے لیے اجلاس میں شرکت کی مزید براہ وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے ملک کے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتا کر دیا وزیرعالہ مریم نواز شریف نے اڈا پلاٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا جائزہ لیا اور لاہور رنگ روڈ کے ملتان انٹرچینج کا معاینہ کیا صوبائی وزیر معاصلات ملک صحیب احمد بھرت نے وزیرعالہ مریم نواز کو پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا وزیرعالہ مریم نواز نے سیکیٹری تعمیرات و موصلات اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہا سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگ زیب ایمین ایزہ افضل کھوکر رانہ مبشر اقبال ایم پی اے ملک انس مومنی خصوص زشان ملک چیف سیکیٹری زاہد افتر زمان آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کمیشنر زید بن مسود ڈپٹی کمیشنر رافیہ حیدر اور دیگر حکام بھی موجود تھے